اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دجال کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام تھا سیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو دجال کا لقب کیوں دیا اور اسے قتل کرنے سے کیوں منع فرمایا مزید یہ کہ ابن سیاد کا انجام کیا ہوا آج ہم آپ کو تاریخ کے ایسے یہودی کردار سے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے جو کہ شیطانی علوم کا ماہر تھا اور جادو کے زور پر کسی کو بھی ہلاک کر سکتا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے والے اس شیطانی صفت انسان نے کون کون سے گناہ کیے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ناظرین مدینہ منورہ کے ایک یہودی ابن سیاد کا ذکر کئی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر گیارہ میں ابن سیاد کا ذکر کیا گیا ہے اسلام سے پہلے عرب کے لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے یہ نام نہات کاہن اور نجومی شیطانی عمل اور جادو کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کر دیتے اور یہ سلسلہ جون کتوں جاری رہا مگر آفتہ بے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع ہوتے ہی جادوگری کہانت اور سہر کی تاریکیاں نیست و نابود ہو گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلانات نبوت کے بعد مدینہ منورہ کے ایک یہودی خاندان میں صحاف نامی ایک بچہ پیدا ہوا جس کے والد کا نام سیاد تھا جو کہ بعد میں صحاف ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا صحاف ابن سیاد بچپن سے ہی جادو جانتا تھا شیطانی طاقتیں بچپن سے ہی اس میں موجود تھیں وہ اپنی جوانی میں بڑے بڑے شوب دے کر کے دکھایا کرتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ابن سیاد اس وقت بچہ تھا ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ اسی بنا پر کیا جاتا تھا کہ وہ شکل و صورت میں دجال اکبر سے بہت مشابعت رکھتا تھا نشانیوں کے مطابق دجال اکبر کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح جس طرح پھولی ہوئی ہوگی اسی طرح ابن سیاد کی ایک آنکھ بھی ابری ہوئی تھی وہ بھی دجال اکبر کی طرح ایک آنکھ والا دکھائی دیتا تھا دوستو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے آپ کو وہ بنو مغالا کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر نہ ہوئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جب اپنا ہاتھ رکھا تو تب اسے معلوم ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ اے سیاد کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابن سیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑوں کے رسول ہیں پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں یہ بات سنکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیا پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تیرا سارا کام گڑ مڑ ہے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے وہ بتا آپ نے سور دخان کی ایک آیت کا تصور کیا ابن سیاد نے کہا کہ وہ دخ ہے آپ نے فرمایا چل دور ہو تو اپنی بساس سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکے گا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیجئے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہوا تو تو کبھی بھی اس پر غالب نہ ہو سکے گا اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہیں ہے ناظرین اس واقعے کہ ایک دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دونوں مل کر خجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا آپ چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپ کر ابن سیاد کی کچھ باتیں سن لیں آپ نے دیکھا کہ وہ چادر اڑے پڑا ہے اور کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا لیکن مشکل یہ ہوئی کہ دور ہی سے ابن سیاد کی ماں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ لیا آپ خجور کے تنوں میں چھپے ہوئے تھے کہ سیاد کی ماں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا صحاف دیکھو محمد آپ پہنچے ہیں یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش ابن سیاد کی ماں اس کو باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھول دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر ابن سیاد سے دریافت کیا کہ تجھ پر کیا بشارتیں آتی ہیں تو اس نے جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عرش پانی پر کھڑا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تُو عرش ابلیس کو پانی پر دیکھتا ہوگا کیونکہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے چیلوں کو لوگوں کے پاس فتنہ انگیزی کے لیے بھیجتا ہے حضرت ابو سعید خدوی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد کے سامنے دجال کا ذکر آیا تو میں نے اسے ازراح مزاق کہا تیرا برا ہو کیا تُو دجال ہونا پسند کرتا ہے ابن سیاد کہنے لگا کہ اگر وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی وہ مجھے دی جائے تو میں دجال بننا پسند کروں گا دوستو اسلامی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد بعد میں بظاہر تو مسلوان ہو گیا تھا اور اسلامی عبادات بھی کرتا تھا مگر اس کا قبول اسلام شکوک و شبہ سے پاک نہیں تھا ابن سیاد اگرچہ نبوت کا مدعی تھا لیکن کسی روایہ سے یہ عمر پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دن بھی دوسرے نبیوں کی طرح باقاعدہ یقتائی کی مسنت پر بیٹھا ہو اور کسی نے اس کے دعویہ نبوت کی تصدیق کی ہو ابن سیاد کے اندر دجال کی کچھ خصوصیات پائی جاتی تھی ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دجال کہا تھا لیکن جمہور علماء کے مطابق ابن سیاد دجال اکبر نہیں تھا جو کہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا البتہ ان دجالوں میں سے ایک ضرور تھا جو کہ جھوٹے داؤں کے ساتھ خلق خدا کو گمراہ کرتے ہیں مدینہ منورہ کے مسلمان ابن سیاد کی دجالی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ شک کرتے تھے کہ شاید یہی شخص قرب قیامت کو دجال کی حیثیت سے ظاہر ہوگا حضرت ابو سعید خدوی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے وہ ابن سیاد کے ساتھ تھا اسی اثنا میں وہ کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ ہیرہ کے دن جب یزید کا لشکر اہل مدینہ پر غالب آ گیا تھا تو ابن سیاد غائب ہو گیا اور پھر اس کا نشان تک نہ ملا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا تھا اور ابن سیاد کا انجام ایک گمناک موت ہوئی مشکال شریف کی کچھ روایات میں سیاد کا نام عبداللہ لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ ایک یہودی تھا جو کہ مدینہ کا باشندہ تو نہیں تھا لیکن مدینہ آ کر وہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا ابن سیاد سہر و کہانت کا زبردست ماہر تھا اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پوری سرار بن کر رہ گئی تھی اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا برحال ابن سیاد کا اصل مقصد فتنہ و فساد بھی لانا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنا تھا آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ مریاج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوں کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی